اسلام علیکم پاکستان اسیس ملی آشمی ناظرین بات کریں گے دو ایمپورٹنٹ ایشوز پر جن کا لبے لباب جن کا پورا کرکس منافقت ہے پاکستان کے نظام میں کس حد تک منافقت رچ پس چکی ہے اور بدقسمتی کی بات یہ کہ 99% of the media channels don't even care to report it یہ سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے دو ایشوز جو امران خان کو گرانے کیلئے امران خان کو کس طرح سے سیاست میں کبھی مذہب کی آر لے کر تو کبھی قانون کی آر لے کر کس طرح پھسانے کی کوشش کی گئی اور اب جب اپنی باری آئی تو کس بری طرح سے یہ بے نقاب ہو گئے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں میں آپ کو ایک درچسپ بات بتاتی چلوں کہ رانہ سناولہ صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اکثر بڑی تگڑی بڑی دبنگ قسم کی ٹویٹ کی جاتی ہیں بڑی تڑیاں لگائی جاتی ہیں تڑیاں would be the right word تڑیاں لگائی جاتی ہیں کہ ہم ایسے کر لیں گے ہم یوں قانون کے نرگے میں لے لیں گے ہم یوں کریں گے سٹیزنز کو بیسکلی دھمکایا جاتا ہے جو امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور امران خان کو بھی تڑیاں لگائی جاتی ہیں ابھی ریسنٹلی رانہ صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی رانہ صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور جو کہ ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو کسی اور کا ہو بھی نہیں سکتا وہ ٹویٹ یہ تھی کہ یہ بہت باعث شرمندگی ہے ہمارے لیے باعثیت حکومت کے بجائے اس کے کہ غلط کام کرنے والوں کو قانون کے نرگے میں لائے جائے ان کو out rightly لا پتہ کر دیا جاتا ہے اور یہ بہت غلط بات ہے اور سب جانتے ہیں کہ حکومت کی رٹ کے ستک ہوتی ہے اس حوالے سے لیکن بہرحال ہم بہت افہام اور تفہیم کے ساتھ بڑی سمجھداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کی کوشش کر رہے ہیں جو missing persons کا issue ہے یعنی اس ٹویٹ کا لبے لوابیتا کہ جو missing persons والا معاملہ ہے یہ ہم تو نہیں کرتے یہ کوئی اور اٹھاتا ہے ان کو ہم نہیں اٹھاتے حکومت کی اس میں اتنی رٹ نہیں ہے تو رانہ صاحب سے جب ایک رپورٹر نے سوال کیا آج اس حوالے سے تو رانہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ میں تو دیکھتا ہی نہیں میں نے تو نہیں اپنا ہی ٹویٹر اکاؤنٹ چلایا یہ تو جو ٹیم مینج کرتی انہیں پتہ ہے اور میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا جنہوں نے missing persons کے حوالے سے ان کے حق میں ٹویٹ کی ہے کہ missing persons لوگوں کو missing persons کی کٹیگری میں پھینکنے کی بجائے قانون کے نرگے میں لائے جائے تو ایک تو تو نمبر ون ان کی ہپاکریسی یہاں سے بے نکاب ہو گئی کہ مریم نواز تو missing persons کے کیمپ میں جا جا کے بیٹھتی تھی جا کے تصویریں تصویروں کے ساتھ لوگوں نے جو پکچرز پکڑی ہوتی تھی ان تصویروں کے ساتھ فریم پکڑ پکڑ کے تصویریں کچھواتی تھی ڈی پی بناتی تھی تو ایک تو نونلی کی بہت بڑی ہپاکریسی یہ بے نکاب ہو گئی کہ یہ missing persons کے معاملے میں نہ سنجیدہ ہیں نہ ان کو کوئی درد ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے خلاف قانونی ایکشن لینے کی بات کر رہے ہیں رانہ صاحب جنہوں نے اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ کر اجاگر کیا اس پر آواز بلند کی ہپاکریسی نمبر دو تین ہپاکریسیز ہیں دو نہیں تین ہیں پہلی آپ کو بتا دی دوسری یہ کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ فرنچ پریزیڈنٹ میکرون سے ملاقات ہوئی ہے شباہ شریف صاحب کی اب یہ کسی بھی ملک کے وزیر آزم کا کسی بھی دوسرے ملک کے ہیڈ او دا سٹیٹ سے ملنا کوئی اچمبے کی بات نہیں ساری دنیا ملتی ہے کوئی اس میں عجیب بات نہیں لیکن جب فرانس میں ریاستی سطح پر حکومتی سطح پر سپورٹ کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر جو اٹیک کیا گیا تھا اس کو فرانس نے سپورٹ کیا تھا کہ جی ہم اپنے سٹیزن کو سپورٹ کریں گے اس کو فریڈم آو ایکسپریشن کا حق ہے اس کو رائٹ ٹو ایکسپریس ہمسیلف حاصل ہے تو وہ کیوں نہ کرے وہ جو مرضی کرے اور اس پہ میکرون بدبخت نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا تھا تو شباہ شریف بجائے اس کے کہ اس بات پر اپنا کوئی اتجار ریکارڈ کرواتے اور اس کو کہتے کہ اکل کی بات کرو تم نے یہ کیا بات کی تھی تم نے ہم ہم اسلامی فلاہی ریاست ہیں تم نے اسلامیک رپبلک او پاکستان میں بسنے والے ساڑھے بائیس کروڑ لوگوں کی دلازاری کی ہے یہ بات کرنے کی بجائے شباہ شریف اس کے ساتھ بہت خوشکوار موڈ میں ہس رہے ہیں بول رہے ہیں جس طرح کسی بھی اچھے دوست ملک کے سربراہ سے ملتے ہیں اور منافقت کیس میں دو پہلو یہ کہ نہ ٹی ایل پی کو کوئی اتجاج کرنا یاد آیا ٹی ایل پی کی جانب سے مکمل خاموشی ہے حالانکہ عمران خان دور میں عمران خان فرانس کے صدر سے ملے نہیں عمران خان نے کوئی دوستی کی پھینگیں نہیں بڑھائیں عمران خان نے بلکہ اس چیز کو کنڈیم کیا اور اقوام متحدہ میں جا کر اس معاملے کو اجاگر کیا اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی کوشش کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اب پندرہ مارچ اس سال سے ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے اسلاموفوبیا کو کومبیٹ کرنے کا اس سے مقابلہ کرنے کا دن منانے کے طور پر یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اور یہ کس کی ایفرٹ تھی عمران خان کی ایفرٹ تھی اس کے باوجود اس عمران خان کے خلاف آپ دیکھیں یہ سعید رزوی ان کے والد مرہوم خادم رزوی اور ان کی پوری جو ٹی ایل پی ہے وہ مذہب کا نام لے کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت میں گستاخی ہوئی ہے اور ہم عمران خان کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل رہے ہیں کہ یہ فرانس کا سفیر نکلنا چاہیے حالانکہ جب حقائق معلوم کیے گئے تو فرانس کا سفیر ایس سچ کوئی وہاں پر موجود تھا بھی نہیں پاکستان میں لیکن ایک ایسی سپن دیا گیا اس کو کہ جیسے عمران خان حکومت اس حوالے سے کچھ کرنا نہیں چاہتی اور ٹی ایل پی اس ماملے کی ٹھیکے دار ہے تو اب چونکہ وہ اپنے آپ کو اس ماملے کا ٹھیکے دار اناؤنس کر چکے ہیں جو کہ بائی دوئے ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی پروٹیکشن کے لیے آپ جس طرح سے بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں آپ کریں یہ بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے اور سب سے اس میں عالی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق اور اپنے کردار اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو دلازاری نہ کریں لوگوں کی ان کا مال نہ حرام طریقے سکھائیں حقوق العباد پر فوکس کریں جو اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا ہے واضح طور پر کہ حقوق اللہ میں خود معاف کروں نہ کروں یہ میں فیصلہ کروں گا لیکن حقوق العباد میں اتنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے امپاور کر دیا کہ جب تک جس کے ساتھ زیادی کی گئی ہے وہ خود معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو معاف نہیں کریں گے اس نے زیادی کی یہ دین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا کہ ٹائر جلا دو جا کے اور توڑ پھوڑ کرو اکھاڑ پچھاڑ کرو اور نہ ہی نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی بھی یہ اکھاڑ پچھاڑ کرنی چاہیے لیکن صرف ایک سوال ذہن میں اُبرا جو کرنا بہت ضروری تھا کہ کوئی زبانی کلامی اعتجاج ہو جاتا کوئی کسی صورت میں کوئی اعتجاج ریکارڈ کرواتی نا ٹی ایل پی کہ ہمارا وزیراعظم اسی بدبخت کے ساتھ جا کے کس خوشی میں اتنا ہس کھیل کے مل رہا ہے کہ جس نے آدھی دفعہ بھی نہ سوری کی اپولوجائز نہیں کیا شرمندگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ الٹا ہمارا پرائم منسٹر ایک طرح سے ان کو اپیز کر رہا ہے مستہ تو بھی ختم نہیں ہوا معافی تو نہیں مانگی کوئی فرانس نے یہ ایک اور ان کی ہپاکریسی بے نکاب ہوگی اور آخری ویسے تو ان کا لا متناہی سلسلہ ہپاکریسی کا لیکن اس وی لاغ کے لیے تیسری ہپاکریسی ناظرین جس میں میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ جس طرح سے رانہ سناولہ نے آج میں تھوڑی دیر پہلے ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی بیان دے رہے تھے خیر سے کہ عمران خان نے جج کا نام لے کے دھمکی دے دی یہ بالکل توہینہ عدالت ہے ہم اس کو اس کو بالکل بھی یہ ناقابل معافی ہے یہ غلط ہے یہ جرم ہے تو میں ذرا تھوڑا سا جب رانہ سناولہ صاحب نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے حکومت میں آنے سے پہلے فرمایا تھا کہ پولیس کے اور جو انتظامیاں کے سرکاری افسران ہیں ان کو فرمایا تھا کہ آپ نے یہی پہ رہنے ڈی سی صاحب لاہور کے ڈی سی کو تڑی لگائی تھی رانہ صاحب نے اور لائیو مطلب اس کے سارے ریکارڈ موجود ہیں کہ ڈی سی صاحب آپ نے یہی پہ رہنے یہ تو چلے جائیں گے حکومت کر کے عمران خان حکومت کی طرف ان کا اشارہ تھا لیکن اور آپ پھر دیکھئے گا کہ آپ نے اسی ملک میں رہنے ہم بھی یہی ہیں آپ بھی یہی ہیں تو آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے غیر قانونی جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ رانہ صاحب نے گفتگو کی تھی اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے نزیق غیر قانونی کام یہ ہے کہ اگر قانون پر عمل درامت کیا جائے لیکن اب تھوڑا سا عمران خان کی سٹیٹمنٹ سے اگر قابلی جائزہ لے لیا جائے رانہ صاحب کی گفتگو کا جس میں عمران خان صاحب نے فرمایا کہ ہم قانونی ایکشن لیں گے جڑ زیبہ کے خلاف خیر اب تو وہ معاملہ کافی حد تک ان جو دہشتگردی کی تفاعت لگیں وہ بھی اڑا کے رکھتی ہیں پرسوں اسلامباد آئے کورٹ نے سو اب تو یہ done and dusted ہے معاملہ لیکن صرف اس کو to put things in perspective میں بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے تو لیگل ریکورس کی بات کی تھی کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے آپ کے خلاف اگر آپ اس طرح سے جو مزید جسمانی رمان کا آپ نے فیصلہ دے دیا ایک ایسے شخص کے حوالے سے جس پر والیٹی پولیس اتنا تشدد کر چکی تھی اور اسی اسلامباد پولیس کو آپ بغیر اس تشدد کی اس زیادتی کی انکوائری کیے آپ دوبارہ سے انہیں کے ہاتھ میں جسمانی ریمان اس کا دے رہی ہیں تو اس بات میں اور ڈی سی کو یہ کہنا کہ تم ہی پتر رہتے ہیں یا تیسی رہتے ہیں یا تیسی شکن یہ خود ہیں جس طرح سپریم کورو پاکستان پر ان کے غندوں نے حملے کیے تھے جس طرح سے ابھی آپ دیکھیں سب سے بڑی بات آرمی چیف کی تکروری کا معاملہ ہے اور کس بے شرمی سے حکومتی ذرائع بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہاں جی نواز شریف صاحب کی مرضی سے لگے گا آرمی چیف جو نیا لگے گا یعنی آپ ایک طرح سے سپریم کورو پاکستان کی توہین بھی کر رہے ہیں تظلیل بھی کر رہے ہیں اور جو ان کا فیصلہ ہے اور جو ایک ترس کھا کر ایک زمانت دی گئی نواز شریف صاحب کو کہ وہ اپنا علاج کرانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں تو وہ جس نے پچاس روپے کے سٹیم پیپر پر شہباز شریف کی بات کا اعتبار کر لیا یا عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے جو بھی کیا ان سب کو it has put to shame it has put them all to shame اور پاکستانی عوام کیلئے it's very embarrassing کہ ایک ایسا سزا یافتہ مجرم اس سے مشاورت کی جا رہی ہے آرمی چیف کی تکروری کے حوالے سے جس کو جیل میں ابھی اپنی مدد پوری کرنی ہے who is supposed to be behind the bars وہ شخص ہمارے آرمی چیف کی تائیناتی کا فیصلہ کر رہے اور یہ میں یا آپ یا کوئی نہیں بات کر رہا یہ ان کی اپنی حکومت کے لوگ بتا رہے ہیں سو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے سو ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی آخر میں جاتے جاتے شباز شریف تو بڑی ذوق و شوق کے ساتھ گئے تھے ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کرنے پتا یہ چلا ہے کہ انگلینڈ کے بہت سے اہم عہدوں پر فائز لوگ اور بہت سے اہم ان کے جو لوگ ہیں ایون انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ وہ بیزی ہیں اپنی کھیل میں اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ون تھرڈ اپنے ملک کا سرٹی تھری ملین سے زیادہ لوگوں کو سلاب سے جو برے حالات کا شکار ہے اس میں چھوڑ کے ان لرچ جسے کیا کہتے ہیں شدید ترین عذیت میں پاکستان کی عوام کو چھوڑ کر شباز شریف چلے گئے ملکہ الیزبت کی آخری رسومات ادا کرنے تو ظاہر ہے کہ دنیا بھی ان کا مزاق اڑا رہی ہے کہ ہمارے لوگ اس بات کو اتنا مطلب اپنے کاموں کو نہیں لوگ ڈسٹرپٹ کر رہے تو شباز شریف اپنے ملک کو اتنے بڑی مزری میں چھوڑ کر آگئے ہیں اور یو این جی اے میں ابھی آپ دیکھتے جائیں پاکستانی عوام نے انقصد کرنا کیا ہے یو این جی اے کے باہر سو ابھی تک کے لئے ناظرین اتنا ہی پاکستان زندہ باد